لَغَلْ عُلَابِ كَمْكَلِهِ كَشَفَدُ جَعَبِ جَمَالِهِ حَسُنَسُ جَمِيعُ خِصَخَلِهِ ہم اس بات نہیں ہمیں بلائیے نہ بلائیے اس سے ہم کمانا مطلب نہیں ہے میرے ریز کا مالک زاکر نائب کو انڈیا سے تری پار کرانے والا کشنگن میں ہمیں سارے تین گھنٹہ بلتی بند کر دیئے عالی حضرت خندان کے توصیف میں عبدالسطار حمدانی دھرم کانٹا پر دربھنگا زیلا اسے زیائے ملت میں سیکھوں سے ہم کو وجن کیا گیا ہے ہندوستان میں یہ دوسرا نمبر ہمارا ہے پہلہ شریف الحد صاحب اب دوسرا ہمارا آتا ہے اس کے بعد اب کسی کا آئے گا ایسی نہیں لوگوں نے توجہ دیا ہے بہت ساری خلقوں کا اور مزار کے تبرکات اور سندر لے کر ہم ساتھ چلتے ہیں خامنوشت اس کا مطلب یہ نہیں ہم کوئی سم نہیں بھلوائیے بھائی جانا ہم کچھ کہنا چاہ رہا ہے مادرہ چاہ رہے ہیں صاحب دیجئے ایک دفعہ بول دیئے صبح رہا ہے وہ جو سو رہا ہے وہ اس کو جگھائیے کبھی بھی نہیں سو ہے یہ حقیقت میں گناہ مہدین صاحب جس کو کہیں نید نہیں آرے دعویہ انجیکشن دینے سے بھی یقین نہیں ہے جنہا کے دن مخصر دنے کے چلے یہ ایسف عائق ہے تمام حقیق ہے تمام حقیقت میں دارے تو وہ جیر نے کہا کہ بھراد شریمان ایک ساتھ دیکھام کیسے ہوگا کہا آسانی سے کہا وہ کیسے کہا مثال دیجئے کہا سن کہوں گا چائے لاؤ تو پان بھی لانا کہا کہ کہوں گا کھانا لاؤ تو پانی بھی لانا یہ سلسلہ بہت دنوں تک چلتا رہا ایک روز رادہ کی ہو گئی تب یہ خراب کہا تم جاؤ ڈاکٹر بلا کر لاؤ تو وہ جیر گیا ڈاکٹر بلانے کے لیے تو ساتھ میں کرنے والے کرنے رادہ جب دیکھا کہ رادہ دربار میں کوئی از نبی آدمی ہے رادہ لے کر آئے وہ آئے تو رادہ بھائی بھی دیکھنیا کہا کہ یہ نائے آدمی کون ہے کہاں مہراج یہی نتب رکھوزنے والا ہے کہاں اس کو لے کر کیوں کیوں وہ آئے ہو اس کا ریجن کیا ہے کہاں مہراج آپ کے طبیعت کا جب دانا سے چھیک نہیں ہوں گے تو ہر حال میں دہان چھنا پتا ہے تو اس وقت جو ہم بولانے جاتے تو بیوستہ میں نے پہلے اوپلو کر دیا حالانکہ یہ سب بات تو کہنے کی نہیں ہے آپ کے ذہن کا ہوں ساپ کر رہے ہیں راجہ کے دانوار میں ایک بائر کا گاست تھا بہت مشہور گاست بہت دور دراز کو لگاتے سے پھل کھانے کے لیے راجہ کا دربہاگ ایسا تھا کہ جب ہی وہ پھلکہ ہر کا نام تو چائے والے آپ ادھرے رہیے گا جب یہ بھی پھل جو ہے وہ پھل تھا تو راجہ کہیں بہا رہتا تھا اچانک جب آیا تو دیکھا گاست پھل جو ہے پھلا ہوا ہے سامنے جو ہے گندگی جگہ ہے اسی پر یہ بائر گیرا ہوا ہے تو راجہ دیکھا دہیں بائیں کوئی نہیں ہے تو لالچ میں گندگی جگہ سے وہ بائر کو تھا کہ دھو کر کے لیے بائر کھانے اور اس کے بعد کل ہو کھانا جو ہے راجہ درمار میں اپنے گردی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بھٹوں کا تاتہ لگا ہوا ہے اور اس کے اپنا ہوای پیرین جو ہے سامنے جو موریز تبھے چیرہ چمچا سا وہ ہماری گھا ہماری گھا ہدور پہرات تو اسی بیچ میں ایک شائر پہنچا اور شائر جب کو کلام تیار کرے گا کہ اس کو وہ سبب تک سکن نہیں ہوتا ہے جب تک کسی دوسرے کو سنانا ہے تو راجہ درمار میں جو پہنچا تو شائر کہا کہ راجہ صاحب ہمیں کلام لیکھیں جس کو ہم سنانا چاہتے ہیں تو راجہ صاحب اپنی اپنی بات سنائیے رہا تو تم ہی سنالو تو کہا کہ راجہ تھا ہے تو کہا کہ ہاں ہے شائر نے کہا کہ راجہ صاحب کہو تو میں کہہ دوں بات تو نہ کریے تو راجہ چونک گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ صاحب کو دیکھ رہی ہے بہر ہمیں کھاتے ہوئے راجہ جو ہے وہ حران ہو گیا اس کی سے ہم یہ بات آگئی کہ لگتا ہے کہ بہر ہمیں کھاتے ہوئے دیکھ ریا ہے کہ اسی بارے میں کہا رہا ہے کہو تو میں کہہ دوں تو راجہ بہت کنفرس تھا کہ اسی پوپیسہ دیتا نہیں تھا کہ اس نے جیب سے پوچھ نکالا اور دے دیا شائر کو شائر کو ہے دوسرے پران میں آگیا کہ لگتا ہے راجہ صاحب ہمارے کلام سے پوچھ ہوگا تو پھر شائر کہتا ہے کہ کہو تو میں کہہ دوں تو راجہ جو ہے پھر مکالا پھر بیا بار بار کہا رہا کہو تو میں کہہ دوں تو راجہ کو جلال آگیا کہا کہاں ہمیں ہی کہو اب سارے چیزوں کو آپ ختم کیجئے میرا مختصرہ جگانا آپ کے دل کو جیت کر کے اپنے اوہ سپیچ لینا اب آپ بطائیے ہم کلی منداری سے لے بھرہا ہے اگر آپ بولیے تو ہم کچھ تیار کر کے آپ کے لیے بھی ہماری ماں بہن ہم بیٹھی ہیں ان کے لیے بھی حملہ ہیں اور قرآن سامنے ہی جو کچھ کہوں گا اب یہاں سے قرآن سے اگر اس میں کہ ایک بات رمائن میں کہ مجھے والی پندھو کے رہے ہیں جس بات کو مکمل کر دیتے ہیں بول دیجے سب ہاتھ لیکن آپ کی سمعب کرنے کو جلو ہے اس پرکاش کو ہمیشہ زندہ رکھے تاکہ میرا مانوگل وہ ٹوٹنے نہ پائے اور آپ لوگ بلکل نہیں بولیے گا آپ لوگ بولیے گا تو گناہ ہو جائے آپ لوگ بولیے گا محبت سے بول دیجے سبحانہ اللہ سامنے کیا کہا تھا کہ سب کرے پرام پرکاشا کے جوئی آرام نام آباد پاتی سے ہی ہو اے کائنات پروتگار اے کوئی دنیا کو جنم دینی والا جنم داتا اے ہوں چوچ سمکوٹی والا تو مجھے اس کے مور اگر سر کر جو بکتی عدلیت بلکے دھام ہے اے نہیں عدلیت بلکے دھام کیا مانا کیا ہوا جو بکتی اطلنیے ہو جس کا کوئی دلنا نہ ہو جس کا کوئی توڑ نہ ہو اے جس کا کوئی نائب نہ ہو اے جس کا کوئی سانی نہ ہو اور اس پر یادی اگر دلیل مانیں گے اللہ مسلمہ نے ہی دن سام سے تو یہ کرمائیں گے اگر یہ روالیٹی اگر کسی کی ذات میں پہ دیگت ہے تو وہ ذات محمد مصطفی